بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی اوپن یور بکس ایٹ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا لیسن تو لیسن نمبر ون دیکھیں پیج نمبر ون اوپن کریں بکہ ہمارا لیسن ہے ہم ٹھیک ہے ہم کسے کہتے ہیں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ پیان کی جائے ہم کہلاتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے خاص لفاظ تو سب سے پہلا لفظ ہے اوسان اوسان کا مطلب ہے ہوش و حواظ اصلاح اصلاح کا مطلب ہے ہرگز یا کسی طرح خوف و خطر ترہ ہوا خوف پھر ہے سناٹا مکمل خاموشی پور ہول خوفنات یا ڈراؤنا بیابان ویران ریگستان لیک یہ ہندل فاظ ہے اس کا مطلب ہے لیکن سہر صبح صویرے مرگھر وہ جگہ جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں گوپ اندھیرہ مکمل خاموشی گوپ اندھیرہ بہت زیادہ اندھیرہ ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم کی طرف آتے ہیں تو ریڈنگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر تشریح بھی کرتے ہیں ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر رات ہو دن ہو شام ہو کے سہر نہ اجالے میں کسی کا ڈر نہ اندھیرے میں کوئی خوف ہو خطر کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ تو اس بند میں شائر اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بروسے کا اظہار کرتا ہے شاید کہتا ہے کہ ہمیشہ اپنے رب پر بروسہ کرتا ہوں صبح کا وقت ہو یا دن کا وقت شام ہو یا رات ہر وقت جو ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے شاید کہتا ہے کہ میں دن کے اجالے میں کسی سے نہیں ڈرتا رات کے اندھیرے میں بھی مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا نہ ہی کوئی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے پھر ہے شام کا وقت ہو یا سویرہ ہو چاندنی ہو کہ گپ اندھیرہ ہو مینا نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو لیک پور گول دن نہ میرا ہو کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ تو اس پر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا وہ اندھیروں سے گھبراتا ہے رات کی تاریکی میں اسے خوف محسوس ہوتا ہے شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت رات کو چاند کی چاند نہیں ہو یا مکمل اندھیرہ وہ بلکل نہیں گھبراتا خواہ آندھی توفان نے اسے گھیرا ہو وہ مشکل حالات میں بھی خوف زدہ نہیں ہوتا کیونکہ اسے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہر وقت جو ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے آگے دیکھیں جبکہ توفان کا ہو سناٹا سخت اندھاؤں کا چلے جھوکا جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا میرے دل میں نہ خوف خوصلہ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ جی اس بند میں شاعر انسانی جسمانی طور پر بہت کمزور ہے وہ بڑے بڑے توفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوا کی تیزی سے انسان خوص زدہ ہو جاتا ہے وہ اس سے بچنے کیلئے پناہ گا تلاش ہے کہ توفان ہو یا ہوا کے جھونکے ہو درختوں کو چاہے جو ہے ہوا پیڑ سے اکھار دے لیکن ان حالات میں بھی شاید جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں تمام مشکلات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور انہیں ہمیں ان پر ہمیں سبر کرنا چاہیے اور انہیں ہمیں آنے والے حالات کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ ہر وقت ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے پھر ہے ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے بہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ جی اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ رات کے وقت آسمان سے جب ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں ان سے آگ کی ہنگارے نکل رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے تارے ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہوں رات کی تاریخی میں وہ خوف نظارہ ہوتا ہے لوگ اس سے طرح طرح کے گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن شاعر کے مطابق وہ ایسے حالات میں بلکل بھی خوف زدہ نہیں ہوتا اور اس کے حواس قابو میں رہتے ہیں کیونکہ اس کا جو عقیدہ ہے ان تمام حالات و واقعات کا خالق مالک وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہے تو شاید کہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے پھر ہے میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسا کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان نہ خطا ہو وہا میدان ہو تو وہ خوف کا شکار نہیں ہوتا اگر اس کا گزر کسی ایسی امارت یا مطلب پرانی جگہ سے ہو جائے تو پھر بھی وہ گھبراتا نہیں ہے کیونکہ شاید کہتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اگر اس کا گزر کسی ایسی جگہ سے بھی ہو جائے جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور جہاں مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو وہ ایسی جگہ سے بھی شاعر کہتا ہے کہ خوف نہیں پیدا ہوتا اور اس کے اندر زرہ سے بھی نہ ہی گبراہت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت اور زندگی کے افتیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے ہو بھی ابان میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا رہے پھر بھی قوی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ شاعر کہتا ہے کہ اگر اس کا گزر جنگل اور بے آباد جگہ سے ہو یا اس مندر کے پانی کا مسافر ہو اور اس کا گھر بہت دور رہ گیا ہو تو ایسے حالات میں بھی وہ گھبراتا نہیں ہے وہ حمد سے کام لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جنگل اور ویانے میں اکیلہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر وقت چاہے وہ سمندر میں ہے چاہے وہ کسی سنسان جگہ میں ہے یا گھر سے دور ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھوصہ رکھیں تو اس طرح ہم جو ہے ہمارے یقین بھی اللہ تعالیٰ پر پختہ ہوگا اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیف ہوں گے کیونکہ ہر مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں ایکسرسائز تو سب سے پہلا سوال ہے کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں تو جب آسمان سے تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں تو اس عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں پھر ہے کن حالات میں شاعر کا جگر کوئی رہتا ہے تو شاعر کا جگر ہے اگر شاعر سفر کرتے ہوئے کسی میرانے سے گزرے وہ اپنے گھر سے دور ہو یا سمندر میں سفر کر رہا ہو تو ایسے حالات میں شاعر کا جگر جو ہے کوئی رہتا ہے نیس سوال ہے شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے تو اس کا انصر ہے شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس عبان سمندر سنسان خندر مرگٹ اور قبرستان ہیں ٹھیک ہے پھر ہے اس ہمکم تعالیٰ کرنے کے بعد آپ کے ذہنے پہلا فیال کیا پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس نظم کا جب ہم نے سارا تشریبی کر لیا تو اس سے یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے کسی بھی چیز سے ہمیں ڈرن اور گھبرانا نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے آگے دیکھیں درز الفاس کے معنی تو یہ معنی میں نے آپ کو بتا سہار صوبہ صوویرہ مرگھٹ وہ جگہ جہاں ہندو جو ہے اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں اور پیابان سنسان میران ٹھیک ہے قوی مضبوط پور ہول خوف نا کیا ڈراؤنا اور سنسان بیاباد آگے ہیں پھر درز الفاس کے متضاد اور جملوں میں استعمال کریں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ الفاظ ہیں اور ان کے متضاد تو سنسان 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 کا متضاد ہے آباد تو اب اس کا جملہ بنانا ہے تو ہم جملہ اس کا یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ ہرتال کی وجہ سے آج کل ہرتال کی وجہ سے بزار سنسان تھے ٹھیک ہے پھر ہے شب شب کا متضاد ہے سہار اس کا جملہ ہے آسمان پر شب کو تارے چمکتے ہیں ٹھیک ہے پھر لفظ ہے اندھیرہ اندھیرہ کا متضاد ہے جملہ دیکھیں اس کا سورج غروب ہوتے ہی ہر طرف اندھیرہ چھا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر لفظ ہے سفر سفر کا متضاد ہے قیام ٹھہر نہ مطلب ٹھیک ہے اسلام آباد جانے میں اسلام آباد جاتے ہوئے طلب نے بس میں سفر کیا ٹھیک ہے پھر ہے کوئی کوئی کا متضاد ہے کمزور تو اس کا جملہ ہے دشمن کے مقابلے میں ہماری فوج کوئی ہے پھر الفاظ ہے پر ہول اس کا متضاد ہے بے خو جملہ دیکھیں مسلمان کا دل آندھی اور طوفان سے پر ہول نہیں ہوتا ٹھیک ہے آگے دیکھیں در زرف آدم سے مزکر اور مونس الگ الگ کر کے لکھیں تو جو مزکر ہیں سب سے پہلے وہ دیکھیں سمندر جو ہے وہ مزکر ہے اور پھر وہم مزکر ہے پھر مرگھٹ مزکر ہے اندھیرہ مزکر ہے آسمان مزکر ہے شام جڑ آندھی در جن فاس کی جمع لکھیں تو جمع جھونکا اس کی جمع بنے گی جھونکے رات راتیں پھر ہے تارہ تارے پھر لفظ ہے خطہ خطائیں انگارہ انگارے ٹھیک ہے